ہمارے برابر موجود ہے انڈیا موجزہ مانتی ہے دنیا اس کو یہ مانا جاتا ہے کہ دیموکریسی جو ہے وہ لو پرسنچیج افریٹریسی کے ساتھ نہیں چل سکتی ہے وہ بہت جل رہی ہے یہ موجزہ ہے اس لیے وہ ہندوستان کی پرستش کرتے ہیں دیموکریسی ان کا مذہب ہے امریکہ میں نہیں ہے کہاں ہے لیکن وہ شیطان کے چمچے جو ہے وہ شیطان کو کوئی کان کا کرد لیں گے اس کو بھی پیچھے چھوڑ جائیں گے اس کے زمن میں میں ڈاکٹر جاویج اقبال صاحب کی خاص طور پر توجہ منصف کراؤں گا رینڈ کارپوریشن جو امریکہ کا ہائیسٹ لیول کا ٹھنک ٹھنک اس کی تازہ ترین ریپورٹ جو آئی ہے اس نے مسلمانوں کو چار ترکات میں تقسیم کیا ایک ہنڈمنٹلسٹ تو اسلام کو صرف مذہب نہیں سمجھتے نظام سمجھتے کہ پولٹیکو سوچو ایک کنومک سسٹم یہ ہماری ہٹ لسٹ پر نمبر ایک ہے انہیں ہم نے ختم کرنا ہی کرنا ہے جو نہیں دشمن ہے اس لیے کہ انہیں مذہب سے دشمنی نہیں ہے نوازیں پڑھو تم آئے امریکہ میں تم نے چٹھ کھریدے مسجدیں بنا لی ہم جو تو کوئی اعتراض نہیں کیا تم نے سینے گوکس کھریدے مسجدیں بنا لی ہم جو تو کوئی اعتراض نہیں کیا تم ربضان میں روزے رکھتے ہو ہم تمہیں ایک اتاری پارٹر دے لیتے ہیں پائٹ ہاؤس میں تم عید اور مکرائید بناتے ہو ہم یادگاری ٹکٹی شکر کر دیتے ہیں ہاں تمہارے اسلام سے بھی کوئی دشمنی نہیں ہاں اسلام اس کی وجہ ساتھ ہے نصف صدی تر جو کولڈ وارڈ جاری رہی وہ نظام کی جنگ تھی مذہب کی تو کوئی جنگ نہیں تھی مغرب میں وہی ایسٹیانیٹی تھی جو یورپ کے اور یو ایس ایس آر کے اندر تھے وہی ایسٹیانیٹی فرق کیا ہے ایسٹیانیٹی کا فرق ہے پروٹیسنٹیزم ہے کیٹھوریسٹیزم ہے اور جس کو کہتے ہیں وہ مشرقی آرٹوڈاکس ایسٹین آرٹوڈاکس کی ہے اللہ اللہ خیل سنے رضب دیتے ساری جنگ نظام کی تھی ان کے سرمایہ دارانہ نظام کو اتنی بڑی دھمکی مل گئی تھی جنج مل گیا تھا وہ سوچتے ہیں ہوا ہو جائے گا پانی میں اور ایک وقت میں مغرب کاف رہا تھا اس لیے کہ روس خلابیں پہلے پہنچ گیا تھا ابھی امریکہ تو بہت نیش ہے تھا بارا جنگ ان کی ہے ان فنڈرمنٹلس سے جو اسلام کو دین سمجھتے ہیں رضب بھی ہے عقائد بھی ہیں عبادات بھی ہیں رسومات بھی ہیں یہ جو تین اسسنشل کونسٹیوئنٹس سے مذہب دے کلاسیکل مذہب وہ بھی ہیں لیکن یہ پولٹیکل سسٹم بھی ہے ایکنومک سسٹم بھی دے سوشل سسٹم بھی ہے تینوں ہیں تین جمعہ تین بن کر چے بنتے ہیں موسیٰ کمکاون نے کہا یہ ہے جن کو راکس صاحب نے کہا روایت پسند دی یہ کون لوگ ہیں وہ بھی تریڈیشنلسٹ کہتے ہیں جین کارپوریشن یہ وہ ہے جو قال اللہ قال رسول میں مگن ہے مدرسوں میں ہے مسجدوں میں ہے یہ ہمارے لئے کوئی براہ راست چیلنگی نہیں ہے لیکن اگر خدا نہ خاصتہ وہ تریڈیشنلسٹ جو ہے وہ فنڈیمنٹلس سے مل جائے تو بہت خطر لاکھ ہے اس لیے کہ ان کے پاس ذریعہ ہے پبلک کے سامنے آنے کا مساجد ہے ہم سے وہاں جلسہ برخض ہوتا ہوتا ہے تو تیسرے نمبر پر ہیں موڈرلسٹ اور مہدہ صاحب کو بھی انہی میں شبار کرتا ہے جو اسلام کی ایسی تعبیر کرنا چاہتے ہیں جو مغرب کے لئے پہلے ٹیبل ہیں آپ نے کہہ دیا شراب حرام نہیں ہے فی نفسی شراب تو حرام لسن مدعبالی شیطاب خشنے بو ہو چھوڑو اس کو غالن تو منتہون چھوڑتے ہو کی نہیں تمہیں پہلے بھی دے دیئے گئے تھے سیگنلس پھر شراب بٹیورے میں کچھ خوبیاں بھی ہیں اور کچھ جنابی ہیں گناہ کا پہل اُبھاری ہے پھر کہہ دیا گیا تھا شراب کے لیشے میں نماز کے قریب نہ ہو لیکن سورہ مائدہ کے آخری آیات جو جو اٹھا پڑھئے یہ جو ہیں مارڈنس کسی صاحب نے کر دیا اسلام میں پڑھتا آئے یہ تو تحریبی بات تھی یہ ہے کہ جو مغرب میں فٹ کرنا چاہتے ہیں مشیق کی ان اقدار ان کے بارے میں وینڈ کورپوریشن میں ہے کہ ان کے پاس پبلک سے گونٹڈ تک مزریعہ نہیں ہے انہیں میڈیا پر خاص طور پر الیکٹرونک میڈیا میں نمائے کیا جائے اب جو کچھ اے آر وائی کر رہی ہے اور جو کچھ کہ کیو ٹی وی کر رہا ہے یا جی او ٹی وی کر رہا ہے یہ کس کے زیرے اثر ہیں جی آری پہلے لی آئے جو موجود ہیں وہ سب سے پہلے کان تھا انہوں نے کہا کہ سیکنوریسٹ ہیں وہ جو ہیں ہمارے اب یہ دو جمع دو کی تخصیب انہوں نے کی مارڈنسٹ پلکسکلللسٹ ان کی سرپرستی کرو انہیں سپورٹ دو اور فرنمنٹرسٹ اور ٹریڈیشنلسٹ ان دونوں پر گباؤ یہ ہے آج آسمان امریکہ کی وحی اب میں یہ تو میں نے آپ کے سامنے ارز کر دیا کہ یہ جدید توشن خیالی کی جڑ کہاں سے ہوئی انلائٹنمنٹ سے جو شروع ہوا اس کا ایک جس جو انر کور قرار دیا ہے اس حلب اقبال میں اگرچہ اس کا ظاہر پچھارے نظر کو خیلہ کر دی ہے جمع تحضیب حاضر کے یہ سنائی مدر جھوٹے نگوں کی ریزہ کاری ہے پرخیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرن سرما ہے میری آکھ کا خاکِ حجاز و حولِ قدس جس نے اقبال سے مازدت کے ساتھ ارس کر رہا ہے میں نے اس میں تبدیل ہی کی ہے اس لیے کہ مدینہ و حجاز تو ایک شکل آم ہے علمِ محمدی کے دروازہ ہے حضرت علی وہ نجد کہا نا انہیں حضرت علی کے حوالے سے میں کہہ رہا ہوں ان میں وعبِ عطف نہیں آسکتا وہ تو ایک حضرت ہے ہاں دوسری سورس جو ہے Old Testament and New Testament حولِ قدس اللَّذِي بَارَقْنَا حَوْلَهُ جہاں سیخلوں انبیاء دفن لیں جہاں ابراہیم دفن لیں جہاں یاقوب اور عصاق دفن لیں جہاں ان کے خیال میں سوری ترہائی گئی تھی حضرت علی وغیرہ وغیرہ تو میں نے اس میں ترمیم کی ہے اور مجھے امید ہے میں کوئی علامہ اقبال کے کلام کا یا پیغام کا ماہر ہونے کا دعویٰ نہیں کرتا البتہ ان کے آخری زمانے کی ایک نظم اس کے آخری شعر کا میں خود کو بھی سمجھتا چند را گیرے از دستم ایک آرز دست رخت نغمان خوبشت از رگھائے ساز آیت برو لوگو مجھ سے یہ ستار یہ چنگ لے لو میں اپنے انگلیوں سے جب اس کو چھیڑ رہا تھا تاروں کو اب ہاتھ کا کام پورا ہو گیا ہے اب میرا نغمہ اس ستار کی تاروں کے اندر خون بھلتر گردش کر رہا ہے اور اس کی رگوں سے اس کی تاروں سے خود بخود نکلے گا میں اپنے آپ کو یکے از رگھائے فکر اقبال سمجھتا ہوں یکے سکنگ لہیرے از دستم اور ڈاکس صاحب سے میں پھر ارز کروں گا یہ جو ریکنسٹرکشن اور علامہ کی شاعری کا فرق ہے اس کے لیے یہ بات بھی نوٹ کر لیجئے کہ لیکچرز میں وہ مہدی کا تصور اور وسیع اور اس کا تصور اس کو کہتے ہیں کہ یہ امیجین اثرات کے اسلام پر ہیں اور پھر میں لیکچرز کا موضوع ہے اقل پاس چیزیں اقل میں نہیں آتی سلسفہ تو اقل کے حدود سے باگ نہیں جائے لیکن ان کی شاعری الہام ہی تھی اس بات کو کہا تھا اسفاق احمد صاحب نے اُتلقین شاہر کہ اس شاعری والا اقبال رات کا اقبال تھا جس میں اسے الہام ہوتا تھا اور ریکنسٹرکشن والا اقبال دن کا اقبال تھا جو اپنے عقل سے کام کرتا تھا تو مہدی کا تصور کی اس طرح کی نفی لیکن یہ شعر جس کا آخری شعر میں نے آپ کو جس نے دن کر سنایا اس کا پہلا شعر کیا ہے خضر وقت از خلوتِ دشتِ حجاز آید برون کارواز جی وانیے دور و دراز آید برون خضر وقت مہدی رشتِ حجاز سے باہر آئے گا اس میں سنی اور شیعہ دور و تصور آگئے گا شیعوں کے نزدیک حضرتِ مہدی بارویں امام تھے جو خبور کوشش ہیں وہ ضائع ہوں گے اور سنیوں کے نزدیک حضرتِ ام سلمہ کی حدیث ہے کہ خلیفہ کے انتقال کے بعد خانہ جنگی ہو جائے گی اور ایک شخص کی طرف لوگ دوئے کر رہنمائی کے لئے اور وہ اسے گریز کرتا ہوا مدینہ سے بھاگ کر مکہ میں چھپ جائے گا